جن کے خوصلے ہوتے ہیں آلی وقت ہوتا ہے ان کے در کا سوالی جن کی آنکھوں میں پلتے ہیں خواب کامیابی کے وہ ماتم نہیں مناتے نا کامیابی کے سمیہ کی بندیشوں کو توڑ وہ آگے بڑھتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں کا خود مقدر بدلتے ہیں ایسے ہی جانباز کرمت ستت پرگتی کے نیوتن شکھروں پر سیف شاپ کی وجہ پتا کا فہرانیا والے ڈائمن لیڈر ہیں مسٹر سوہن سن اندھا موسیقی 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 راجستان کے رنگ رنگی لینگر جودپور کی من بھاوک تحصیل بالیسار کے من رنگی گاؤں نوالسر میں شریم مانگو سن جو آرمی میں حوالدار تھے جن کی پتنی شریمتی موہن کور ہیں ان دونوں کے آشیانے میں 25 جولائی 1990 کو آگامی وقت کے جس پرتبہ سمپن ڈائمن لیڈر نے جنم لیا وہیں ہے مسٹر سوہن سن اندھا عمر دراج دادی کی دعاوں کا سایا ماں کی ممتہ کے چھاؤں پتا کا سمبن تین بہنوں گملہ گڑی اور اوشا کا نیسوارت سنے اور گاؤں کی نرمل دہلی ایسی ہی خوش مزاز موسم کی انگلی تھامے سوہن جی کا بچپن کا قد بڑھ رہا تھا عمر کتاب کوپی بستے سے دل لگانے کی ہوئی تو خود کو اکشروں کی باہوں میں پایا سکول تھا راج کی اچھے پراتمک ودیالے جہاں نمی کلاس تک آپ نے سکشہ دھوپ بٹو رہی دو ہزار چھے سے دو ہزار آٹھ تک گکشہ دسوی اور باروی کی تعلیم راج کی اچھے مادھمک ودیالے آگو لوئی سے حاصل کی یہ وہی سال تھا تاریخ تھی انیس مارچ دو ہزار آٹھ جب آپ کے پتہ دیش کے خلاف ناپاک منصوبے بنانے والے نرلج دشمنوں سے لڑتے ہوئے ویرگتی کی آبھا سے الوکت ہونے کے پرم گورو سے سممانت ہوئے تھے شہید ہوئے تھے یہ پل ویرتا کے بھاؤں سے لبریج بھی تھے اور گمگین آکھوں میں بجھے ہوئے سپنوں کی تصویریں بھی تھی آگے کا سفر آپ کو آپ کے پریوار کو پتہ کی یادوں کے ساتھ تیہ کرنا تھا یہی پراربد تھا سمیہ بیت تا رہا اور سن دو ہزار گیارہ آ گیا اسی سال جی نارائن یونیرسٹی جوتپور سے آئی ٹی کمپیوٹر سائنس سے بی سی اے مکمل کیا بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ سپنوں کی ہائٹ بھی بڑھ رہی تھی خواب تھا اپنے پتہ کے پدچنوں پر چلتے ہوئے آرمی میں جانا یا بینک کو اپنی سرویسز دینا ان دنوں آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بینک کی تیاریوں میں مصروف بھی رہتے جو آپ کی تلاش بھی کیا کرتے زندگی کے تیہ شدہ نیموں کے تحت زندگی نے سیف شاپ بن کر آپ کے دل و دماغ پر انہی دنوں دستگ دی اور آپ کی ملاقات ٹرپل ڈائمن لیٹر این پی چطوروے دی جی سے ہو گئے انہوں نے آپ کو پلان دیکھنے کا نیوتہ دیا آپ وینیو پر گئے اور زندگی کو نئے ارتھ والا سیف شاپ کا وسمیت پلان دیکھا اور اپنی دل کی گہرائیوں سے اپجی وشواسی آواز کا کہنا پرنت مان کر زیند کر لیں موسیقی زیندہ ہیندو بیالا بنا بھردے لیکن نیا سفر آسان نہیں تھا گھر بنانا پریوار کو سہجنا بہنوں کی شادیاں خود کا ویباہ خود کے اور بہنوں کے ایجوکیشن کا خرچ یہ جنتائیں ایک طرف مو بائے کھڑی تھی تو دوسری طرف کم ار بھی اپنے آپ میں ایک بڑی وجہ تھی جو بزنس کو وستار دینے میں روڑا بن سکتے تھے سنگھرشوں کے اس دور میں آپ کے اپلائی شریراجونش ناغل جی جو آج وینس لیول پہ ہے آپ نہ کیول موٹیویٹ کرتے بلکہ بزنس کے پرسار اور طور تریقوں کو بھی سکھا دیں ساتھ ہی سسٹم کا ویگانک آدھار بھی آپ کو نرنتر بڑھنے کے لیے پریریت کرتے بزنس کے پرسار بزنس کے پرسار آگر کا اگر کا ہی ساتھ اس پل کی کیانی سنجھ دے آگ زبران پہ رکھ دے پھر چوٹ کے ہوت بگائیں گے خاب بنائیں گے اسی کی سکھت پرنیتی ہے کہ آپ کے حوصلوں کی دھوک کی کرڑوں سے جوت پر ڈلی مدھ پردیش اتراخن اور ہریانہ جیسے راج بھی روشن ہے 29 سال کی چھوٹے عمر میں ترقی کی عدبود داستانے لکھی ہے سوہن جی نے سیف شاپ میں رہتے ہوئے آپ نے لیپٹاپ پیشن پرو بائی فورڈ فیگو ٹاپ موڈل جیسی شاندار کا اور گھر کی لیے بڑا سا پلوٹ تو خریدہ ہی ساتھی سن 22 اپریل 2014 کو پولٹیکل سائنس سے ایمے کی تعلیم حاصل کرنے والی گھلاب کورجی کے ساتھ پلنے کے الوکک رشتے سے بھی بندے 22 اپریل 2015 کو اپنی بہن کملا اور گھڈی کا بیواہ کر انہیں سسم مان ودا بھی کیا اتنا ہی نہیں دیش کے نام ور شہروں کی سہر شیاتر بھی کیا پانچ بار اور انٹر بھی کیا 2011 2012 2018 کو تھائیلنگ کا سفر کیا شہرت دولت مان سممان اور ویبھو کا یہ نارکنے والا سلسلہ بدستور جاری ہے ڈائیمن مسٹر سوہن سے اندہ نئے سمیں کے بدلاو کی نئی یوہ انگونج ہے جائے ہو ڈائیمن مسٹر سوہن سنگ اندہ جائے ہو سیف شو امیدوں کے آسمان کے سورج خود کا اگاتے ہے اوسروں کے در لگا کے وقت سہانے جاتے ہے جو اپنا مقدر لکھتے ہے منزل خود کی بناتے ہے رو فانوں سے لڑتے ساہ سپہنے چلتے لیدرس 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 لیدرس